ترکی نے بھی ہندوستان کو سو ڈرون بیچنے کا فیصلہ کیا لوگ پریشان ہو گئے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں ارتغرل کے پیچھے لگا دیا اور خود آپ ہندوستان سے اسلے کی ڈیلیں کریں پاکستان کا سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک ترکی چائنہ کے پاس سب سے اچھی دوستی اس کی ترکی سے ہی ہے ترکی جو ہے وہ انڈیا کو کرے گا قریب سو ڈرونز ایکسپورٹ کرے گا کیا یہ جو ٹرکیش ڈرونز ہیں یہ پاکستان کے بارڈر پہ استعمال کیے جائیں گے یہ لائن آف کنٹرول پہ استعمال ہوں گے یہ تو ایک اسلامی بردرلی اسلامی ملک ہے اور وہ انڈیا کو ویپن دے گا ڈرون دے گا جو ہماری سہرات پہ چلیں گے نمشکار دوستو ایون نیوز میں آپ کا سواگت ہے اتواجائے میک اور دھماکے دار نیوز کے ساتھ جیہا دوستو پاکستان کا سب سے قریبی دیش چانہ کے بعد آتا ہے ترکی اور ترکی نے کیا ہے انڈیا کو سو ڈرونز بیچنے کا وعدہ جس وجہ سے پاکستان میں ہڑکم مج گیا ہے دوستو پاکستانیوں کا کہنا ہے ایک مسلمی ملک ہو کر ایک نان مسلم کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے جبکہ انڈیا وہ ڈرونز پاکستان کے خلاف پاکستان انڈیا کے بارڈر پر چلائیں گا اور پاکستانی لوگوں کو مارنے کے لئے ہی یوز کریں گا اس طرح کی نیوز ابھی پاکستان میں چل رہی ہے جس وجہ سے پورا پاکستان میں دہشت مج گئی ہے دوستو تو دوستو آپ اس وڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا ہم آپ کو ملیں گے انت میں دھنیوات ترکی نے بھی ہندوستان کو سو ڈرونز بیچنے کا فیصلہ کیا لوگ پریشان ہو گئے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں ارتغرل کے پیچھے لگا دیا اور خود آپ ہندوستان سے اسلے کی ڈیلے کریں ترکی کے معاملات پر بھی دیکھیں اسی طرح سوشل میڈیا پر لگے ہیں جی کہ ترکی اندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ابھی سو ڈرونز تیاروں کے ڈیل کر رہے ہیں ایک طرف ہمیں ترکی نے ارتغرل کی طرف لگا دیا ہے ڈرامے دکھا رہے ہیں جی مذہب ہمارا ایسا ہے دوسری طرح خود ہمارے پلوس میں جا کے اتھیار بیچ رہے ہیں یہ دو رو میار پاکستان کا سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک ترکی چائنہ کے پاس سب سے اچھی دوستی اس کی ترکی سے ہی ہے ترکی جو ہے وہ انڈیا کو کرے گا قریب سو ڈرونز ایکسپورٹ کرے گا یہ اٹیک ڈرونز ہیں ملٹری کے ڈرونز ہیں سرویلنس کے کام آتے ہیں اور یہ ڈرون انڈیا کو دینا اسی اسی مہینے میں اب تو دن کتنے بچے دس دن دس دن میں پہلے ڈرونز آ جائے گا اور پورے دو ہزار پائیس میں یہ سو ڈرونز آئیں گے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے the reason being کہ ایک کنٹری جو کہ کاشمیر کاشمیر چیخ رہا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے تک وہ انڈیا کو ڈرون ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کا مطلب اب وہ کاشمیر پہ کبھی سٹینڈ نہیں لے گا بہت کلیر ورچ پاکستان کے فیور میں نہیں بولے گا اب اس کو ڈالر زیادہ پسند ہے اس کی ایکانومی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم ڈرون لیں گے تو ڈالر تو دیں گے نا تو ڈالر ملیں گے ٹوٹی ہوئی ایکانومی کو اس کے لئے تو بہت بڑے فائدے کی بات ہے وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں یا پاکستان کے کاشمیر کو دیکھیں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب انڈیا جو ہے یہ ڈرون لے رہا ہے اور یہ جو ڈرونز ہیں obviously انڈیا کے لئے امپورٹنٹ ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 35% جو کمپنی کے جو ٹوٹل ڈرون ہے انڈیا بیسٹ کمپنی ہے انہوں نے لے لی ہیں اور تقریباً 3.5 ملین ڈالر کے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو یہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور یہ اس کی اب اس کی جو اس کے ملٹری ڈیمینشن یعنی کہ وہ ڈیمینشن جس میں آپ چیک کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی چیز کس طرح کی ہے دوسرا زاری بات ہے اس کی پولیٹیکل ڈیمینشن سٹرٹیجک ڈیمینشن ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کر کے کام آئے گا کیونکہ یہ جو ٹرکش ڈرونز ہیں یہ بیسیکلی سیریہ کے اوپر بھی ٹرکی جو ٹرکش ملٹری استعمال کرتی رہی ہے لیبیا پہ بھی کرتی رہی ہے اور اور اس کو جو ہے وہ نگارنو کارباب میں یہ بیسیکلی آئیزربائیجان کی بھی مدد کی تھی ان ڈرونز نے ارمینیا کو ڈیفیٹ کرنے میں اور یہ اس کی جو capability and capacity ہے اس پہ کافی لے دے چل رہی ہے اور انڈیا جو ہے وہ یہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اچھا یہ ایک طرف تو یہ چیز ہوگی اب دوسرا جو اس کا aspect آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ٹرکش ڈرونز ہیں یہ پاکستان کے بارڈر پہ استعمال کیے جائیں گے یہ line of control پہ استعمال ہوں گے international بارڈر پہ ہوں گے working boundary پہ ہوں گے line of factual control پہ استعمال ہوں گے یہ کہاں استعمال ہوں گے یہ ہے ایک سوال اور کیا ایک بات میں بتا دو دوستو عموماً بھارت جہاں سے بھی military hardware خریدتا ہے جہاں سے بھی military hardware خریدتا ہے بھارت ان ممالک کو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے پاکستان کو نہیں دینی weapons نہیں دینے ٹھیک ہے اچھا عموماً پاکستان بیسی تو اگر اب ماضی میں چلے جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت دنیا کا number one arms importer ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک دس ایک سال اور یہ جو پچھلے دس سال گزرے ہیں تقریباً سو اور ارب ڈالر کی انہوں نے military procurement کی top level کا جو ہے وہ اسلحہ خریدتا رہا ہے ابھی بھارت آہستہ آہستہ وہ اس کو number 2 پہ آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ indigenization کی بات کہہ رہا ہے بلکہ میں سن رہا تھا کہ جو راجنات سنگھ صاحب ہیں انڈیا کے defense minister وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے امریکہ کو فرانس کو جو ہے وہ اور رشیہ کو باقی جو ممالک ہیں ان سب کو بتا دیا ہے کہ ہم جو بھی drones لیں گے جو بھی military hardware لیں گے ہم وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ انڈیا کے اندر بنائیں یہ بیسیکلی انڈیا ایک اپنی جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے چیزیں بنواؤں گا آپ لوگوں سے جو کربار کروں گا تو میں اس طرح نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے رہیں اور ہم وہاں پر چیزیں بنائیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو جو make in india کا جو concept ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آئے آپ اب یہ جو چیز ہے بیسیکلی یہ obviously indian economy کے لیے ایک important چیز اس میں obviously ہے کہ indian economy اسے اس کو boost ملے گا اور indian economy کے پاس ایک jobs دی جائیں گی یا make in india کا جو concept ہے اس کے اوپر آئیں گے اچھا اس میں ہم نے جو جو میں political nature کا سوال کر رہا تھا کہ کیا india جو ہے وہ اگر یہ drones لیتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر استعمال کر سکتا ہے پاکستان کی سراد کے اوپر line of control کے اوپر یا پاکستان india border کے اوپر زہاری بات ہے یہ ان کا drone وہ جہاں مرضی استعمال کریں اور میرا نہیں خیال کہ ایک چھوٹی سی کمپنی جو آئی ہے کل اٹھی ہے وہ کل کو یہ کہہ سکتی ہے جو ziron dynamics india کو کہہ سکتی ہے کہ نے جی آپ نے پاکستان پہ استعمال نہیں کرنے دوستو سوورن جو ممالک ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اب جو ترکش گورنمنٹ ہے اس نے زاری بات ہے ziron dynamics کو یہ license تو دیا ہے کہ وہ ٹھیک advanced technology پہ کام کر رہے ہیں وہ cutting edge technology پہ کام کر رہے ہیں وہ DCM شریرام industries کو یہ بیچیں گے لیکن that does not mean کہ ترکش گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ گی کہ آپ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال کریں گے تو زاری بات پاکستان کے خلاف یہ جب international politics میں آپ آتے ہیں پاکستان یہ اس وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے کہ دوست دوست نہ رہا یعنی کہ ترکی جو پاکستان کے ساتھ بہت اچھا سمند بنا کر رکھا ہوا تھا جس کی اوپر پاکستان بہت اوڑ رہی تھی کہ ترکی ہمیں سپورٹ کریں گا لیکن جس طرح سے ترکی نے اپنا ایک الگی چہرہ دکھا ہے اس وجہ سے پاکستان میں پورا کورم مجھ گیا دوست دوست ایسے گھما سان بہترین ویڈیوز اور نیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے ہم آپ ملیں گے نیکس ٹوڈیو کے ساتھ نیکس ڈے پر دھنی بات